میری نمرہ سے بات ہوئی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ ہم لوگ چند دنوں میں آ رہے ہیں اچھا تم کو ضرورت سے زیادہ نرمز آج ساس نہیں بن گئی ہو مجھے تم سے یہ امید تو نہیں تھی میں ایسی ہوں حیرت اسی بات پہ ہے کہ تم ایسی ہو ہلو آن عمرہ بیٹا کیسی ہو بھئی بڑی عمر ہے تمہاری ابھی میں اور تمہاری چچی تمہارا یہ ذکر کر رہے تھے گھر کب آ رہی ہو باپس بیٹا تمہارا بغیر گھر بلکل سونہ سونہ سا لگ رہا ہے میں ٹھیک ہو چچا میں جلدی آ جاؤں گی پس ایک ضروری بات کرنی تھی آہاں بیٹا بتاؤ وہ کامل کی پھر سے کال آئی ہے کامل تو بیٹا تم اس سے ڈرتی کیوں ہو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے جتنا ڈر ہوگی اتنا ہی ڈرائے گا تمہیں اور پھر جب تمہیں پتا ہے کہ تمہارے چچا اور فارس تمہارے ساتھ ہیں تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ہر کس نہ گھبراو بس جس انداز میں اس نے مجھ سے بات کی تھی میں ڈر گئی نہیں نہیں ڈرنے والی کوئی بات نہیں ہم لوگ ہیں نا تمہارے ساتھ ٹھیک ہے اب تخیار رکھو بیٹا اور جلدی واپس آنا خدا حافظ اللہ حافظ ہاں چچا ٹھیک کہتے ہیں ٹرائیا اسی کو جاتا ہے جو کمزور پڑتا ہے مجھے اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا اور اب میں کمزور ہوں بھی نہیں میرا نام فارس کی نام کے ساتھ جڑائے وہ میرا مضبوط سہار آئے یا حارون کو بھی ڈر آیا جا رہا ہے نہیں نہیں ایسا کیسے ہو سکتا ہے حارون بھرا ان سے کیوں ڈرے گا تو پھر ایسا کیا ہے حارون ان کی ہر بات کیوں مانتے چلے جا رہے ہیں کون ہے جو اس راہ سے پردہ ہٹا سکتا ہے شاید صرف حارون اور حارون کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے نانی نے یہ کا میرے ذمہ لگایا ہے مجھے کوشش تو کرنی ہوگی مجھے سائقہ بیگم سے بات کرنی چاہیے ان سے ملنا چاہیے لیکن یہ بھی تو معلوم نہیں ہارون کی الجن سائقہ بیگمی ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے